اسلام علیکم عبید بھئی کیا آل ہے شکر اللہ کا بھائی الحمدللہ رہیل بھائی دوبارہ ہماری ملاقات ہوگی تو آج ہمیں بتائیں کہ آپ ہمیں کون سے پودے کا بتائیں گے جی رہیل بھائی یہ جو پودا آپ اپنی ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ بیل پتھر یا بیل گری کے نام سے یہ پودا جانا جاتا ہے یہ ایک مڈیشنل پودا ہے اس کے کافی سر یوز ہیں اس میں نمبر وان اس کا آپ شربت بنا کے پی جا سکتا ہے یہ اس کا اگر آپ مسلسل شربت کوئی دو ماہ تین ماہ یوز کریں تو آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے گرمی میں سردی جیسا محسوس ہوگا کہ آپ کو گرمی لگے گی نہیں نمبر دو اس کا جو پھل ہے اگر اس کو کھایا جائے مسلسل آپ اپنے خوراہ کا حصہ بنائیں تو یہ جو آج کل ہمارے ہاں جوڑوں کا درد عام ہے جوڑوں کے درد سے ہمیشہ کے لیے آپ کو نجات مل سکتی ہے نمبر تین پہ جو اس کے مین ففائد میں آتا ہے کہ آپ کا یہ جو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بندے کے جوان عمر میں سفید بال ہو رہے ہیں جیسے کہ میرے ہوئے پڑے ہیں اگر میں نے بھی کھایا ہوتا آپ نے مسلسل میری خوراہ کا حصہ ہوتا تو آج میری بال اس عمر میں سفید نہ ہوتے جی اس کے بالکل بال چوانا سفید نہیں ہوں گے جی اچھا سوال آپ کا یہ جو بیل گری یا بیل پتھر پلانٹ ہے اس کو آپ کہہ لیں کہ ہمارے جو نادرین اریا ہیں جن میں گلگت بلترستان سکردو یا ہمارا کو بہت تھنڈے علاقے وہاں کے لیے رکمنٹ نہیں ہے باقی آپ اس کو کہہ لیں کہ پورا پاکستان ہمارا سندھ کے پی کے کا بہت سارا حصہ اسلام آباد راول پنڈی پنجاب بلوچستان یہ جتنے بھی ہمارے گرم لاکے ہیں اس کو یہ اس میں یہ ایزی لیو گا جا سکتا ہے جی جی بلکل اس کو دیمک والے لاکے میں بھی لگا جا سکتا ہے یہ اس کو دیمک کوئی نقصان نہیں پہنچا تھی اور اس کا پھل آپ کا گلاس والے ہوگا اس کا پھل کتنے دیر میں آتا ہے اس پلانٹ کو آپ لگائیں تو within 3 years تین سال کے اندر اندر یہ پودا فروٹ پہ آ جاتا ہے یہ کم از کم یہ کتنی ہائٹ ہوتی ہے یہ ایک اچھا خاصا درخت بنتا ہے جیسے آپ کہہ لیں کہ جامن کا ہمارا درخت ہو گیا جامن کے علاوہ اگر آپ اس کا دیکھا جائے تو ہمارے آڈو کا جو درخت بن جاتا ہے اس ٹائپ کا درخت بنتا ہے اور یہ بڑا سانی سے گروہ ہونے والا پودا ہے یہ اس کا پھل جو ہے وہ مارچ اپریل میں اس کو فروٹنگ شروع ہوتی ہے اور اس کا پھل جو ہے وہ فروٹنگ مارچ اپریل سے لے کے آپ کہہ لیں کہ جون جلائی میں اس کا فروٹ تیار ہو جاتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ آپ اس کو گرمی میں اپنی خوراک کا حصہ بنا سکتے ہیں اس کا شربت بنا کے پیئے اور گرمیوں میں یہ پھل تیار ہوتا ہے تو جو پک جائے تو اس کو کس طرح کرتے ہیں اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس کا شربت بنایا جا سکتا ہے اس کے کافی سرے یوز ہیں انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کے لئے کوئی نہ کوئی نیا پودا کوئی نہ کوئی نیا جو آپ کی ضرورت زندگی میں بہت زیادہ استعمال ہونے والا جو آپ کے لئے جو لوگوں کے لئے فائدہ مند ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اپنی ویڈیوز میں وہ دکھائیں اس کے لئے آپ کو چاہیے کہ آپ ہمارا چینل سسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ کے پاس کوئی اس کے ہمارے چینل کے بارے میں اس کی بہتری کے لئے کوئی سجیشن ہیں کوئی مشورے ہیں تو ضرور ہمیں آگا کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بہت شکریہ اللہ حافظ